اس کے بعد دیکھتے ہیں کتے کی ٹانگ ٹوٹری ہے بارد سردی کے موسم میں بارگڑی میں پڑیا ہے کوئی پٹی باندھنے والا نہیں اوپر سے بھوک لگی ہے اوپر سے کوئی لٹھ مار رہا ہے ایک کتے کے زیون نے دیکھ لے کلے جائل جا دو جس کی بھانگ کا نصہ اتری گیا کبیری مایا اٹھ پٹی سب گٹ آن اڈی کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی اس نے کال کے کوئے میں بھانگ ڈال رہا ہے کیا ہم سب پی کے مست ہو رہے ہیں اس نقلی سکھ کو سکھ مانے کے بیٹا بیٹی کار کو ٹھیک ہے تو بھانگ کے نصے میں تم بچوں والے کھلونے کھل رہے ہو آگے نہ جانے کے دکھ دے گا تمہارے کو تو کیا بتاتے ہیں ستگر کے اپدیس کا لایا ایک وچاری جی ستگر ملتے نہیں تو جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوٹ سب پھر کرتے کھینچاتا آڑے ان سے کب ہو نہ چھوٹتے پھر پھرتے چاروں کھانی یہ چاروں کھانی میں مہاویر جہن جی اور کا جیب آپ کو دکھائے ہم ایسے ہی دھکے ہم کھا چکے ہیں اور سنکھوں بار اور ایو مانوس جنم ایک ایسا سو اوسر ہے اس میں اگر ستگروں مل جاتا ہے تو ہم اس سے بائی پاس نکل جاتے ہیں تو یہ اوسر ایو مل گیا چار کھانی میں بھرمتے کب ہو نہ لگتے پارے سو پھیرا سب میٹے گیا مہارے ستگروں کے اپکار اب مہاویر جین جی کے جیب کو ستگروں نہیں ملے اور ستگروں نہ ملنے سے یادے کتنا دکھی ہو رہے راگ گج برانہ کتنا جانے کے بنیا ہوگا اس کے جیب کے سنگ میں یہ آپ سہج اندازہ لگا سکتے ہو اب کیا بتاتے ہیں پرماتما آپ پیارتی آپ پیسا جے آپ پیگنگر آپ پیباد جے آپ پیتال جھان جنکارا آپ نچے آپ دیکھنا رہا اپنی لیلا اور ہمارے لیے گائیڈ لائن مالک اپنے اوپر ہی ادھار دیکھ کر کہہ رہا ہے جے ایب کیست گروں ملے جے ایب کیست گروں ملے سب دکھ آکھوں رو چرنا اوپر شیس دھروں ہوں کہوں جو کہنی ہو کبیر سائیں ملیں گے پوچھیں گے کسلاتی آدھ انت کی سبک ہوں اپنے دل کی بات اب کیسے ستیتھی ہو جاتی ہے سبرانی کی گرو جی تم نہ بھولیو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں ام سے تم کو بہت ہیں تم جیسے ہم کو نا ہی تو میرے ویسارے کیا بنے میں کس کی سرن میں جاؤں سیوے برنچ منی ناردہ اب تین کے ہر دین نہ سماؤں اب پرماتمہ کہتے ہیں یہ گیان ہونے کے بعد آپ جی کی ایسی ستیتھی آ جائے گی کہ گرو دیو کے بارے میں آپ کتنے لگاؤ بنے گا کیسے پربھاویت ہو جاؤ گے یہ دو سماغمات تین دن کا آپ جی نے اٹینڈ کیا پرماتمہ یہ وہ صبح دن ہے اس داس کا کہتے ہیں جیسے لگی پرہرم بھئے پرماتمہ میں جو سردھا سرو میں لگتی ہے پرماتمہ کی جو چرنوں مہا پاتے ہو اور یہ گیان آپ کو سننے کو ملے گا آپ کے اندر ایک عظم سی اومنگ اٹھے گی اور وہ ڈٹی نہیں ڈٹیتے سماغ سارا کن پریوار کسی طرح بھی آپ کو بات ہا کرے وہ آپ رک نہیں سکتے کیونکہ آپ کی آتما کو پتہ سے لگیا کیا پتہ چل گیا کہ یہ تھی آج میں لوگ لاج مانک ہے اور گروالوں کی یا رشتہ داروں کی داب مانک ہے اور یہ آن اپاس جو ہم کر رہے ہیں یہ تیاغ نہیں پڑتی ہے اور اس کے لئے کال پریرنا کراتا ہے کوئی رشتہ دار سے گروالوں سے پڑوسیوں سے تم یہ کیا کر رہے ہو تم نے دیوتا چھوڑ دی پھلانا کر دیا تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے لئے بادک ہیں تو کیا بتاتے ہیں پرماتمہ نے ہر طرح کا گیان ہمیں دیا ہے کہتے ہیں کل کرنی کے کارنے اگر یہ لوگ لازم آکھ ہے اور بگتی تیاغ دیتے ہیں تو یوں کل تجھے کیا لاب دے گا کل کرنی کے کارنے انسا گیا بگو اور پھر یہ کل کے کر لے گا جب تُو چہر پایاں کا ہو آج تا تو لوگ لازم آکھ نہ آوے ستسنگ چھوڑ دے بگتی تیاغ دے پھر یہ کل تجھے کہ ڈالڈا ہوگا کیا بچا ہو کر گا جب تُو چہر پایاں کا گدابن کے کھڑیا ہو جاگا یا پسو بن جاوگا تب یہ کل کے کر لے گا جب تُو چہر پایاں کہا ہو پنیاتمہ پرماتمہ بتاتے ہیں جیسے لاغی پرہرم آپ پنیاتمہ کو کیونکہ داس ڈاکٹر ہے آپ آپ روگی ہو ظنم مرتیوں کا دیر روگ آپ کے لگیا ہوا اس داس کو پتا ہے کہ آپ کا کتنا امپرویمنٹ ہو رہا ہے آپ جی کو نہیں پتا ہوگا تو آپ جی کے اندر ایک وسیش قسک ایک ایسا سرور چڑھے گا کچھ دن کہ آپ کو پرماتمہ کی بھگتی اور شنام کے ترک کسی کی ترطہ بھی اچھے نہیں لگے گی پھر دیری دیری کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم آتے ہیں دکھی کسی ادیسے کو لے کر ادیسے دیری دیری پورا ہو جاتا ہے ادیسے کے ساتھ ساتھ پھر یہ گیان اور سمجھ ماہ جائے چوندسی ٹوٹ جاتی ہے پھر اتنی لگن لگتی ہے پھر وہ سکھ گناہ دے دیتا کیونکہ یہ سکھ کا ساغر ہے دکھ آن ہی نہیں دیتا یا دی نیم مر ہو گے تو پھر کچھ دنوں میں پھر وہ اور بیماری کال بیز دیتا ہے کبھی بیاہ ہو گیا کی تا سادی ہوگی کی تا ہمیں ادھیک ہیں جو کال اپاس نہ کر رہے آن اپاس نہ کر تو وہ آپ کے کرم پھر بگڑوا دیتے ہیں کیتا نہیں لوگ لازمہ آکھا پھر نیم بھنگ ہی بیٹھتے ہو نیم بھنگ ہونے سے بھی آپ کو آپ تیا نہیں آئیں گی کچھ دن کیونکہ آپ جی پہلے سال دو سور تین ور اچھی سادنہ نیم اتھ کر گئے وہ پن آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو جس کارن سے آپ ایک بار نیم بھنگ کر دوگے تو آپ کو آپ پتی نہیں آئے گی پھر دوسری بار بھی کر دوگے پھر بھی نہیں آوگی پھر تو آپ نو سوچ کو آپ لکشمن ریکھا سمجھ لینا جو نیم آپ کو بتائے گئے کہتے ہیں بند میں گئے ہوئے تھے بند واس تھا سری رام چندر جی کو سری لکشمن اور رام چندر سیتا جی بھی ساتھ گئی تھی درم پتنی رام چندر کی پتنی سیتا بھی ساتھ تھی تو رام نے چھل کر کے سیتا کا اپھرن کرنا چاہا رام کا ماما ماری چی یہ ماری چی تھا وہ ایک سونے کا مرگ بنکا سیتا نے وہاں بگی چی لگا رہا کی تھی اس میں پتنی توڑن لائے گیا اور وہ سندر گنا لگیا سیتا جی نے کہا اس مرگ کو جند یا مردہ پکڑ کے لاؤ رام چندر جی جانے لگے لکشمن سے کہہ گئے کہ یا جد کی پکی ہے ماننے کو نہیں من جانا پڑے گا اور یہاں پیچھے سے کوئی اس کو ہانی نہ پہنچا دے تو مت آنا بھائی اور آنا بھی پڑ جا جا گئے چاروں طرف یہ منتر بول کے ریکھا کھینچانا اور اس کو بول دینا کہ اس سے باہر نہ جاؤ ایسا ہی کیا گیا شری رام چندر جی بہت دور چلے گئے وہ تو مایہ کا ہیرن تھا گے جا گپت ہو گیا آکاس وانی کی اسی نے آئے لکشمن آئے لکشمن مر گیا سیتہ بولی ترہ بھائی اب سب کو وہ سہن نہیں کر سکیا اور کہا کہ مات ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پر یہ ریکھا کھینچ کے جا رہا ہوں بھائی کے آدیس سے اور اس کے باہر نہ جانا تو اگ ٹھیک ہے کوئی نہیں جاؤں پچھے سے راؤن آگیا ایک ساتھ دورو بنا آٹھا مانگن سے اگنی کی لپٹ نکلی کران کو مار ڈالیں گی وہ ایک دم دس پانچ دس قدم پیچھے گا ڈر کے اور کہنے لگا مائی بکشا دینا ہے تو بہر آ جانے تو سادو کا سراب بہت برا ہوتا ہے مجھے مار نا چاہتی تھی میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے تم نے اب سیتہ نے سوچا سادو سنت سے لے تھوڑا سا آٹا اور ریکھا پار کر دے آتی ہوں اب ہی دے آتی ہوں اب اس نے وہ لیا بکشا ان اور اس ریکھا کو پار کر راؤن کے پاس اگلے مہار جی مہار جن پکڑ لی بہا یہی سے اور گیر کے کاندے پر لگوڑا جا ٹھو کی قید میں لنکا میں جا پٹ کی اب سیتہ جی نے جرا سی لگی تھی کی فرق پڑ ای با جاؤ دیکھ دو منٹ لگیں گی وہ دو منٹ کے بارہ سال ہوگے اور لکھوں لوگ میرے برین میٹی ہوگی چاہ وہ بولی بوچھتے کال کال کا جال آپ کے اوپر پھر سروح ہو جائے بہت دور چلے گئے وہ تو مایہ کا آہیرن تھا گئے جا گپت ہو گیا کاسوانی کی اسی نے ہائے لکھشمن مر گیا سیتہ بولی ترہ بھائی پاپ پتی آگی تُو جا لکھشمن بولا میں نہیں جاؤ میرے بھائی اس نے اب سبد بول دیا کہ تُو چاہتا ہے کہ ترہ بھائی مر جات تُو مجھے پتی بنانا چاہتا اس لئے نہیں جانا چاہتا تُو مروانا چاہتا اس اب سبد سے کو وہ سہن نہیں کر سکیا اور کہا کہ مات ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پر یہ ریکھا کھینچ کے جا رہا بھائی کے آدیس سے اور اس کے باہر مجھ جانا تُو اگر ٹھیک ہے کوئی نہیں جاؤں پیچھے سے راؤن آگیا ایک ساتھ دورو بنا کے آٹھا مانگن کھترے مائی آٹھا دینا سیتہ وہ لے جا مہارات جی بکسہ مانگن آیا اگر لے جا مہارات جی کٹی آیا آجا اب ریکھا کے نکٹ جب آیا تو اس میں اگر لپٹ نکلی راؤن کو مار ڈالیں گی وہ ایک دم دس قدم پیچھے گا ڈر کے اور کہنے لگا مائی بکسہ دینا ہے تو بہار آجا نہیں تو ساتھ دو کا سراف بہت برا ہوتا ہے مجھے مار نا چاہتی تھی میرے ساتھ دھوکھا کیا تم نے اب ستہ نے سوچ ساتھ دوس انت سے کے بیدلی پڑے ہے لے کے تھوڑا سا آٹا اور ریکھا پار کر کہ اب ہی دے آتی ہوں اب اس نے وہ لیا بکسہ ان اور اس ریکھا کو پار کر راؤن کے پاس اگلے مہارات جی مہارات جی پکڑ لی بہا یہی سے اور گیر کے کندے پر لگوڑ جا ٹھو کی قید میں لنکا میں جا پٹ کی اب سیتہ جی نے جرا سی لگی تھی کی فرق پڑے ای با جاؤ دیکھ دو منٹ لگیں گی وہ دو منٹ کے بارہ سال ہوگے اور لکھوں لوگ میرے بران میٹی ہوگی کیا وہ بولی بوچ تے وہ ایسے کہے گی اس تو بار مت نکل نہ انہ جان تھے وہ تو ایسے ہی پرمات مہ نے جو مری عددہ بنائی لکشم نے ریکھا سمجھ لینا اس یہ نیم توڑ دیوگے تو کال کا جال آپ کے اوپر پھر سے سروح ہو جا گا جیسے لگی آدھی میں ایسی نم بھے تو اوڑے اپنی تو سنسے نہیں بھائی جیب اتر جا کروڑے جیسے پراہرم میں آپ کے مالک کی لگن لگتی ہے آخر تک لگی رہے گی تو آپ تو پار ہوگی راب کے سکھوں کو دیکھ کر نہ جانا کتنے جیب اور پرماتمہ کے چرنوں میں آکر کل لان کر لیں اب ست سنگ جو چل رہا ہے ست گرو کے اوپر ہے ست گرو جی کے ویش میں اب پرماتمہ کیا آپ بتاتے ہیں کبیر پرمیشور جی سو برس ست گرو کی پوجا ایک دن آن اپاسی وہ اپرادی آتما پرمیشور کہتے ہیں سو برس تو ست گرو جی کی پوجا کرتے رہو ست گرو جی کی پوجا مین ست گرو جی کے بتائے انسار اور ایک دن آن اپاسی ایک دن آن اپاسنا یعنی انہ ست گرو کو مارک کی پوجا چھوڑ کے اور اپاسنا جس دن آپ کر جو گے کہتے ہیں وہ اپرادی آتما پھر پڑے کال کی فاسی ایک رام کو چھوڑ کر ایک رام کو گیتہ جی دین برٹھارہ کے سلوک نمبر چھ سٹ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے سرو درمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم تو سرو پاپ پا مکش می ما سوچ گیتہ گیان داتا کال کہتا ہے کہ میرے سطر کی سبھی پوزاؤں